اور اس حدیث کے نابی عمر رضی اللہ تعالیٰ لہو ہے النبی صلی اللہ علیہ وسلم اب یہاں پر فرمایا کہ مجھے حکم دیا ہے کہ میں قتل کروں ان لوگوں کو یہاں تک کہ وہ شہادت دے اور چول زمانے میں عبارت پڑھنی نہیں آتی یہاں پر ان جو ہے ان مسکلا ان مسکلا من المحفوہ ہے اب ان مسکلا من المحفوہ کیا بتا ہے بچاروں کو جو آج ہر بندہ شوشل ایمونیا پر حطابت کے لیے اور بیان کر رہا ہے اب ان کو عبارت دے سطر کی پڑھنی نہیں آتی یہ ان حروف شباب الفیل سے ان نا ہے اور ان نا یہ ان مسکلا من المحفوہ ہے اور جب وہ حفوہ ہوتا ہے تو اس کا حصہ محضوب ہوتا ہے وہ زمیر شال ہوتا ہے کیا ہوتا ہے زمیر شال ہوتا ہے سمجھا دیئے زمیر شال ہوتا ہے اس کا اس کے بعد فرمایا کہ گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لیگ نہیں اور آگے کیا گواہی دے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور اس کے بعد فرمایا کہ نماز قائم کرے اور پھر اس کے بعد فرمایا زکاة دے اور اس کے بعد فرمایا کہ جب یہ عمل کرے تو اس کا مال اس کا ہون اس کا سب کچھ فرمایا حرام ہو جائے اب اس پر قتل نہیں کر سکتے یہاں تک کہ فرمایا کہ اب اس پر قتل نہیں کیا جا سکتا اس کا مال جان آپ کے اوپر اس کا قتلنے کیا ہے تو بھئی دنیا میں آئیں آپ دنیا میں آنے کا کوئی مقاصد نہیں کوئی مقصد ہے اللہ آپ ہی جو کوئی چیز بغیر مقصد کے لیے بغیر مقاصد کے لیے اہل علم والے جو ہے دانشمندہ حقوت والے لوگ ہیں وہ بھی بغیر فائدے کے مقاصد کے لیے کوئی چیز نہیں بناتے تو رب تبارک و تعالی نے بھی تمہیں بنایا ہے کسی مقصد کے لیے اپنی پہچان کے لیے اپنی معرفت کے لیے بنایا ہے تو اس کی معرفت اس کی بہچان کیا ہے اپنی زنگی گوکار اور رسول اللہ کے لیے اب وقف کر دے آج سانس نکل جائے تو اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہوگا اس لیے اللہ کی بارگاہ سے رجوع کریں متقاضی مشیع جو گناہ ہوگے اللہ تعالی سے معافی مانگیں توبہ کریں اور حقوق البعات جو ہے وہ اگر کسی کے ہے تو اس سے معافی طلافی کر کے اور اللہ کی بارگاہ میں سر جو ہوئے اللہ تعالی حضور کے صدقے فضل فرمائیں رحمت فرمائیں اور اللہ تعالی فضل فرمائیں آپ کا بیسمان اللہ حافظ